سنتیں چل رہی تھی یہاں تک ہم پہنچ چکے تھے کہ عشاقی نماز پڑھ کر آدمی گھر جاتا ہے گھر جا کر تین سنتیں میں نے بیان کی تھی گھر میں داخل ہوتی ہیں یاد ہیں کسی ساتھی کو چلے ماشاءاللہ اس پر عمل بھی کرنا ہے ہمارا درس برائے درس نہیں ہوتا ہمارا درس برائے عمل ہوتا ہے اور سب سے پہلے برائے عمل من ہوتا ہے میرے لئے عمل کیلئے ہوتا ہے پہلے میرے لئے پھر آپ کیلئے بھی کہ ہم جو پڑھتے ہیں اس پر ہم بعمل ہوں ہم نے یہ پچھلے درس میں پڑھا تھا کہ جب آدمی گھر میں جاتا ہے تو گھر کی کونڈی لگائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اور دائیں ہاتھ سے لگائے گا تو آدمی نے جا کر کونڈی لگانی ہے دائیں ہاتھ سے لگانی ہے اور بسم اللہ پڑھ کر لگانی ہے اور گھر کے اندر اگر کوئی چیز ہے تو اس کو ڈھک کر رکھنا ہے تو ایک چیز یہ ہے کہ گھر میں جو برطن ہیں جن میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہے تو اس چیز کے اوپر کوئی ڈھکن رکھے حتیٰ کہ اگر خالی برطن بھی پڑھا ہوا ہے سنت ہی ہے یا تو برطن یہ گلاس ہے یا تو اس کو یوں الٹا رکھ دیں خالی اگر اگر ایسے نہیں کرنا تو اس کے اوپر کوئی بھی لکڑی وغیرہ کوئی مسواک ایسے اوپر رکھ دیں اس کو خالی نہ رکھیں خالی ایسے رکھنا یہ خلاف سنت ہے یہ ایک سنت ہوئی تو ہم اس کا احتمام کریں جو کھانے پینے کی چیزوں اس کو ڈھک دیں اور جو چیز خالی ہے یا اس کو الٹا کر دیں برطنوں کو گھر کی مصطورات کو بتا دیں اور یا پھر اس کے اوپر ہم مسواک یا کوئی بھی لکڑی رکھ دیں اور دوسرا گھر کے اندر جب جائیں تو جن چیزوں میں آگ ہوتی ہے اس کو بجھا کر سویں آگ کو بجھا کر اس زمانے کی سنت تو یہ ہے کہ جیسے چولے ہوتے تھے آگ والے ان چولوں کو بجھا کر سویں اب ہمارے زمانے میں وہ چولے تو آگ والے رہے نہیں گیس کا زمانہ آ گیا ہے اگر کسی کے گھر میں ہے وہ لکڑی والی آگ جلتی ہے تو رات کو اس کو بجھا کر سویں اور اگر لگیس ہے تو پھر اس کا وال بند کر کے سویں کیونکہ مقصود یہ ہے کہ آگ سے رات کو نقصان نہ پہنچ جائے تو اس کا اگر وال بند کر کے سویں گے تو ساری رات حفاظہ سے سویں گے ہر آئے روز آپ بھی سردیوں میں اخبار میں پڑھتے رہتے ہوں گے ہم نے بھی بی سیوں دوہ پڑھا کہ گیس کی وجہ سے پورے گھر والے فوت ہو گئے گیس کی وجہ سے پورے گھر والے فوت ہو گئے کہ وہ وال بند کرنا بھول گئے یا گیس والا ہیٹر چل رہا تھا ایسے ہی سو گئے حالانکہ حکم تو یہ تھا کہ سونے سے پہلے سنت بھی یہی تھا کہ اس کو بند کر کے سو اور وہ تو اس نے بند کیا نہیں گیس چلے گی پھر جو گیس آئی تو وہ گیس کیونکہ ایسا ایسا اندر انسان کے ناک سے گزرتی اور فیپنوں پر اثر کرتی ہے تو وہ اتنا اندر پہنچ چکی ہوتی ہے کہ انسان میں ہوش و حواس کیا ہمی رہتے ہیں بے ہوش ہو جاتا ہے اتنا میں وہ فیپنوں پر حملہ کر کے انسان کو بے ہوش کر چکی ہوتی ہے اور آدمی مر چکا ہوتا ہے تو رات کو سوتے ہوئے کوئی آگ والی چیز ہے تو اس کو بلکل بجھا کر سویں اور گیس ہے تو اس کا وال بند کر کے سویں تو یہ دو سنتیں ہو گئیں جو ابھی میں نے بیان کی ہیں ایک برطن والی میں نے بیان کی ہے کھانے والا برطن ڈھک کر خالی برطن یا الٹا یا اس کے اوپر کوئی چیز یہ ایک سنت ہو گئی اور دوسری سنت جو میں نے آپ کو ابھی بیان کی ہے کہ آگ ہے تو اس کو بجھا کر رکھیں اور تیسری سنت یہ ہے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ عشاقی نماز کے بعد جواد میں گھر جائے تو بال بچوں کے ساتھ کوئی دین کی بات بھی کر لے ان کو ایک نصیحت امیز کہانی سنا دے کوئی شریعت کی بات بتا دے اور یا پھر اس کے ساتھ یا پھر نہیں اور اور ان کے ساتھ خوشی ہنسی مزاک خوش طبعی کی بات بھی کر لے چونکہ سارا دن آدمی کاروبار میں دفتر کھیت میں رہتا ہے شام کو گھر آتا ہے تو ایسا نہ ہو کہ گھر میں ایک تھانے دار داخل ہو گیا ہے اب سب کے سانس سوکے ہوئے ہیں جی وہ دادو آگئے ہیں جی چاچو آگئے ہیں جی بابا آگئے ہیں چپ کر جو سہم جو چیزیں سیدھی کر کے رکھ دو کوئی انسان آیا ہے تو مسئیبت آئی ہے تو بھئی گھر میں تو ایسے داخل ہونا چاہیے کہ بچہ بھاگتا ہوا آئے اور آ کر چمٹ جائے بچی بھاگتی ہے آ کر چمٹ جائے اور گھر والوں کو ذرہ برابر بھی پروانا ہو کہ گھر میں کوئی آیا ہے یہ نہ کہ نہیں بیڈ شیٹ ٹھیک کرو فرانچی ٹھیک کرو آتے ہی غصے ہو جائیں گے رضائیاں نہیں ٹھیک کی چارپائیاں نہیں ٹھیک کی چادر نہیں ٹھیک کی آتے ہی جو وہ تھانے داری والا حساب شروع ہو گیا ہے کوئی حساب نہیں جہاں عورت نے رضائی گھر میں رکھی ہوئے گھر کے امور خانہ داری وہ سمجھتی ہے دودھ گرم کر کے جہاں اس نے رکھا ہوا ہے وہ سمجھتی ہے کہاں رکھنا ہے کہاں نہیں رکھنا برطان ابھی دھوئے ہیں ابھی نہیں دھوئے آپ نے تو نہیں دھوئے ابھی دک برطان نہیں دھوئے پڑے ہوئے ہیں ادھر پڑے ہوئے ہیں گھر میں ہر چیز پر اڈر چلائے ہوتا ہے یہ بیگ بچوں کا سکول کا بیگ ابھی راسے میں ادھر کیوں پڑا ہوئے ہیں ادھر کیوں نہیں رکھا ابھی دک راسے میں پڑا ہوئے ہیں کب سے بچے سکول سے آ چکے ہیں ایک مسئیبت گھر میں کھڑی ہو جاتی ہے میرے عزیز بھائیو یہ ہمارے کام نہیں ہے یہ عورتوں کے کام ہیں آپ اس پر چھوڑ دیں وہ کب بچے کا سکول کا بیگ اٹھاتی ہے کب اس کی جگہ پر رکھتی ہے کب وہ برطند ہوتی ہے وہ دودھ گرم کر کے کہاں رکھتی ہے رضائیاں کمبل کس وزو سمیٹ کر کونے میں رکھتی ہے یہ اس کا کام ہے میرا نہیں ہے اگر ہم اس طرح اس کے اوپر پوچھ گاچھ اور دارو گیر کرنا شروع کر دیں گے تو پھر گھر کی زندگی خوشگوار گزرے یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ زندگی خلاف سنت گزار رہے ہیں تو پھر آپ خوش خوشیاں کہاں سے آئیں گی یہ معاملات عورت پر چھوڑ دیں وہ جیسے کرتی ہے کرتی رہے آپ کے ذمہ ہے آپ ان کے نان نفقہ کا انتظام کریں ان کو خوشیاں پہنچیں تو گھر والوں میں جا کر خوش تبعی کرنا جا کر ان کے لئے مصیبت نہ بن جانا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اخلاق اور پیار نبی علیہ السلام کی پیاری سنتیں نصیب فرمائے